بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میری پہلی ویڈیو تھی کل جس پہ بول لوگوں نے کمیٹس دیئے اور ویوز آئے سبسکرائبر آئے میں تو پہلے ان سب بھائیوں بہنوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہیں نے مجھے اتنی سپورٹ کی آج کا ہمارا ٹاپک ہے الومناٹی ایجنڈا کیا یہ وائرس فیلایا گیا یا قدرتی عذاب ہے آج ہم اس بارے میں جان سکیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل مجاہد مارکور کو سبسکرائب کریں اور بیل آکین پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے الومناٹی ایجنڈا اور بے بس انسانی کرونا وائرس ساری دنیا میں فیل چکا ہے کاروبار حیات بند ہو چکا ہے تجارت تعلیم مذہبی اجتماعات شہات گرز تمام شبہ ہائے زندگی پوز کی حالات میں چلی گئی ہے پوری دنیا کے ساتھ ارب آبادی شدید ذہنی دباؤ خوب واہراش میں مبتلا ہے بیماری کی نہ تو علامات واضح ہے نہ ہی وجوہات بیماری کا ٹیسٹ بھی ویت پر شن تحال ممکن کم ترکی آفتہ ممالک تو دور ترکی آفتہ ممالک بھی اس وائرس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس ساری صورتیال کے تناظر میں یقینا یہ سال بہت ام ہے کہ کیا یہ کرونا وائرس واقعی ایک وبا ہے یہاں بائیو ٹیلریزم ہے یہ تاؤن جیسی بیماری نیچرلی پیدا ہوئی ہے یا یہ بائیولیجیکل وارفیر کا حصہ ہے یہ ایک ثانیہ ہے یا باقاعدہ پلانٹ سازش ہیں یقین ہے یہ سب آپ کے دماغ میں سوالات ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں آپ سب کے یہ سوالات دور کروں میرے نزدیک موجودہ وبا کرونا وائرس ایک مکمل پلان کے تا دنیا بھر میں فالا گئے ہیں جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومناٹ سترہ سو چاہتر کا ہاتھ ہے الومناٹی اور فریمیسن وغیرہ کی تفصیلات کسی اور وقت مگر مختصرا یہ بتاتا چلوں کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پر سے پردار کر چلا رہے ہیں روز چائلڈ خاندان روک فیلر خاندان برطانوی شاہی خاندان خوازرینس وغیرہ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ برائے راست شیطان کے بجاری ہیں اور اسی کی ہدایت پر چلتے ہیں کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی ہیں اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد اور یہود نواز وہ مذہب بیزار عیسائیوں کی مدر سے دجال قیامت اور اس کے علنان حکمرانی کی راہ موار کرنا ہے اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنا کے لیے انہوں نے نیو ورڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے یہ ایک انتائی شاترانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے اسے اور بہت سے اسٹیپس ہیں اور یہ ملٹی ڈامنیشنل ہے اس پورے منصوبے کا لوبے لباب کرس یہ نمبر فرسٹ دنیا میں ون ورڈ گورمنٹ کا قیام نمبر ٹو دنیا میں ون ورڈ ریلیجن کا نفاظ نمبر تری دنیا میں ون ورڈ کرنسی کا نفاظ اور آخر میں ون ورڈ لیڈر پہ اتفاق یعنی دجال کو حاکم اعلیٰ تصمیل کروانا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانس میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو سات عرب سے کم کر کے ایک عرب یا پچاس کروڑ تک لانا ہے اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا برائے راست تعلق کرنہ وائرس وبا سے ہی دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبت کے نزدیک متعد فوائد ہیں ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول اور مینک کرنا نسبتاً آسان ہوگا بعد ازا چپس انسٹال کرنے ان کے بیہیوئر کو مانیٹر کرنے دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کے نیز کم آبادی پہ اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسانہ ملے تیسری بات یہ کہ کم آبادی کی صورت میں پلینٹ ارت کی اسٹیبلیٹی اور سسٹیبلیٹی میں اضافہ ہو جائے اور نیچرل ریسورسز پہ تباہ کم ہو جائے گا جو کہ رولنگ الائٹ کے لیے بہتر ہوگا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وائرس اور جینیٹکلی انجینئرڈ بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلا کر دیا جائے گا جو ان کے نظر میں سوسائٹی پہ بوجھ ہیں یا جن کی لیبر پرڈکٹیویٹی بہت کم ہے اس انداز سے انہیں جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک میسر رہا کرے گی جس کو میں استعمال کر سکیں اس نکتہ پہ مزید تحقیق کے لیے ٹرانس ہیومنزم پہ ریسرچ کیجئے یوٹیوب پہ چند اہم ویڈیوز اس پہ موجود ہیں دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیا جائیں جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں فاسٹ فوڈس اور کیمیکل زیدہ پیکٹ کھانے اور مشروبات کا استعمال عام کرنا ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر کاموش سائیڈ افیکس و عدویات کی ترویہ جینیٹیکل انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی و علاقائی فیلاؤ گلوپل وارمنگ کے ذریعے کہہ سالی سیلا برپا کرنا پینے کی پانی اور اجناس کی کمی کریٹ کرنا وغیرہ یہ تو رہی ایلومنٹ کی پلاننگ اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف میرے نزدیک اس وائرس کا بابا کی طرح پوری دنیا میں فیلاؤ اسی شیطانی پلان نیو ورڈ گارڈر کا حصہ ہے اس سے قبل ہنٹا وائرس اچ آئی وی انتھاریکس ایبولوائرس ڈینگی روٹا وائرس میرس سارس وائرس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے وبا کے آغاز پہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو بھرپور کوریج دینا شیط سرکیوں میں لگانا تمام عالمی لیڈروں کا اس پہ بات کرنا شروع کر دینا لوگوں کو ڈرائیا اور حراسہ کیا جانا فورا لاغڈاؤن کرفیو کی باتیں کرنا یہ سب وہی ایس او پی ہیں جو پرپاگنڈا کے لئے افغانستان اور عراق پہ حملے کے وقت استعمال کیا گئے بیماری فیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پرپاگنڈا اور میڈیا کے ذریعے احراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا اور وہ مقصد تھا مائنڈ اینڈ بیہیوئر کنٹرول جو کہ الومناٹی کے اہم تر ہتھیاروں میں سے ہے کرونا وائرس وبا کا فیلاؤ موز ایک ڈل ہے ایک مشک کے ایک تجربہ ہے اثروار ابھی موجودہ وبا کا فیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاترانہ میڈیا کمپین ایک اہم تجربہ ہے جس کے مستقبل کے مزید پلاننگ کی جانی مقصود ہے موجودہ وبا شاید دو تین ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بارمات بھی مجموعی طور پر کم رہے مگر مستقبل میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک بلاننگ کرنے کی صلاحہ دے دے گا الومناٹی نے اس وارس کے فیلاؤں سے انتہائی اہم نتاج حاصل کر لی ہیں اور باقی نتاج وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں تاہم ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نتاج یہ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ لوگ بائیولوجیکل وارفیر کے بارے میں بلکل لا علم نکلے ہیں اور ابھی تک اس بائیو ٹیریزم دنیا کو لاغڈاؤن کرنے ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا اس لاغڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں حکومتوں آزاد میں گیا اور مہنماؤں کے ردعمل کو نوٹ کر لیا گیا اور اب اس لاغڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید پر پلان بنایا جائے گا اس تجربے کے ذریعے کانسپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں شدید ذہنی مفروض کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار کرا دے کر کرنٹیاں کرنے کا حکم ساتھ رہو گا تو اس پہ احتجاج نہیں کرنا چاہے وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار یوں عزیز سے عزیز تو رشتے کو کرنٹیاں ہوتے دے کر احتجاج نہ کرنے ہمیں ڈائریکٹلی تربیت دے دی گئی ہے بیمار قرار دے کر کرنٹیاں کیا جائے گا تو ہم نہ صرف خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبہ کے تکمیل میں رکاب سمجھ کر جب اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے یا وائرس کے بانے قتل کر دیا جانے کی بات ہوگی تو کرونا وائرس ٹریننگ اینڈ پروگرامنگ کی بدولت قتل احتجاج نہیں کر پائیں گے میری باتوں پہ کچھ دوستوں کو حسی آ رہی ہوگی مگر انتظار کیجئے ایسا چند سالوں چند دعائیوں میں ہونے والا ہے ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ دنیا بھر کے ترقیہ ہفتہ سائنس ابھی الومناٹی کے ماتد کام کرنے والی میڈیکل بائیو انجنئرنگ لیب سے بہت پچھے اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تبائی کے باوجود کوئی لیب اس کا طور نہیں بنا سکی جو کہ شیطانی منصوب سازوں کے لئے بہت خوش آئند ہے سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارمولسٹ کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں دنیا بیبس کے عالم میں ہکران بھی بیبس ہو کر بلا بلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں آج پوری دنیا کی عوام اور حکمران ان مگر بھی دوہ ساز کمپنیوں کی طرف حسرت و ممید اور آس بھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ کب اعلان ہوگا کہ کب وبا کا دریافت کر لیا جائے اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے شاید آپ اندلہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے بجاری کس ہو رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے مستقبل کے اس منظر بارے جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی قہت برپا کریں گے اور سارا گلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوں گے اور ان کا سربراہ دجال کہے گا مجھے اپنا رہنما مانو تب گزا دوں گا پھر کہے گا اپنا خدا مانو تب آرٹیفیشل رین برساؤں گا اور اجناس دوں گا کیا حسین منظر ہوگا وہ اس بات کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث بچانا مشکل ہو جائے گا پہلے بھی ایک پوسٹ میں ارض کر چکا ہوں کہ آنے والے سالوں میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس جنیٹک بائیو ٹیکنیلاجی میڈیسن بائیو میشن بائیو میکنکس انجنیرنگ اینڈ ٹیکنیلاج اینڈ ریسرچ ہوگی اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگیں سادو سامان سے لڑی جائیں گی وہاں میڈیکل انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کرے گی یاد رکھئے عالمی شیطان انظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں جن میں سے ایک ہے جتنی زیادہ لوگ ان کی شیطانی منصوبوں سے آویر ہوتے جائیں گے ان کے شیطانی منصوبوں اتنی جلدی ایکسپوس ہوں گے انہی ریسائی ٹینس کا سامنا کرنا پڑے گا مذہب سے لگاؤ ستائی معلومات کے بجائے حقیقی تعلیم شعور اور کرٹیکل انالائسز کی صلاحیت ان شیطان کے پجاروں کے لئے اصل دشمن ہیں جنسی بیراہ روی اور مذہب بیزاری عورت کی آزادی ان کے اہمہ تھیار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی یہی صورتحال آج ہے دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مزاق میں اُڑا دیتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ رضا اللہ تعالی اور دیگر انبیاء تو ایک طرف خدا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کرونا وائرس وہ بات دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے اور یہ محاج ایک چھوٹا لیبرارٹی ٹیسٹ ہے اب یہ صلوہ بائے آنا باقی ہیں یہ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شرکے سے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی یاد رکھئے جب اللہ کسی قوم سے نارال ہوتا ہے تو اپنی ہی منکرین کو بسا ہوگا تو اسے چہیتے قوم پر بطور عذاب مسلط کر دیتا ہے قرآن اس بات کا گواہ ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پہ دور مرتبہ یروشلم کی تباہی کروائے گئی بائبل انیس کے ہاتھوں دوسری دفعہ رومانس کے ہاتھوں اور اللہ نے رومی کفار کو بھی اپنے بندے کہہ کر ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ ان کو مسلط کیا اس لئے موجودہ سرطیار کو اللہ پاک شدید ناراضی سمجھنے والے بھی درستیں اور یقینا ہم گناہ گاروں پہ بطور عذاب یہ وبا اپنی منکرین سے مسلط کروا دی گئی ہے اور نیک لوگوں پہ بطور آزمائش ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلمان سمل جائے اور اگجا ہو جائیں توبہ کریں اور اپنا راستہ درست شاعر اسلام اور احکامات دینیاء کی پابدی کریں عرب شہزاد ایشوں اور غیر ضروری امارات بنوانے کے بجے مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پہ دولت کرچ کریں اور یہاں میڈیسن میڈیکل سائنس بائیو انجنئرنگ اور جینیٹنگ انجنئرنگ کے شعبوں مہارت حاصل کی جائے اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے نیز عوام میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل عدویات کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانم نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹکنے کی ضرورت پڑی تب تک well done الومناٹی تم اس تجربے کامیاب نہیں مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے اور اللہ بہترین منصوبہ سازے آخری فتح کھیری کی ہوگی انشاءاللہ تب تک اللہ نگے بان اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت آپ کا مجاہد مارکون اللہ نگے بان اللہ نگے بان